وضوح میں جن آزا کا دھونا فرض ہے ان آزا کے اندر کم از کم ہر ہر رونگٹے ہر ہر بال ہر ہر جز سے دو کترے پانی کے بہ جانا فرض ہے اگر کسی نے صرف ہاتھ کے ساتھ تری مل لی پانی مل لیا یا جس طرح مسا کرتے ہیں اس طریقے سے پانی کو اوپر سے مل لیا تو اس کی وجہ سے جن آزا کا دھونا فرض ہے ان آزا کے دھونے والا فرض ادا نہیں ہوگا بلکہ اب بھی اس پر فرض رہے گا کہ ان آزا کو دھوے دھونے کی تعریف کیا ہے کہ ہر ہر عزوز کے ہر ہر بال ہر ہر رونگٹے سے کم از کم دو کترے پانی کے بہ جائیں اگر اس مقدار میں نہیں ہے تو اس کو دھونا نہیں کہیں گے جو فرض ذکر کیا کہ چہرے کو جہاں سے عموماً پیشانی کے بال اکتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لوہ سے لے کر دوسرے کان کی لوہ تک دھونا فرض ہے اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو عموماً جب جو لوگ وضو کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ بلکہ اکثر کہہ سکتے ہیں کہ اکثر لوگ فرض کا خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ان کا وضو درست نہیں ہوتا اگر وضو درست نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی اور اس وضو کے ذریعے جو عبادات کی ہوں گی جن کے لیے وضو کرنا شرط ہے تو وہ عبادات بھی نہیں ہوں گی غلطی کیا ہے کہ مثال کے طور پر اب عموماً جو پانی لیتے ہیں تو پانی ایک تو یہ ہے کہ عموماً لوگ رخصاروں پر مارتے ہیں رخصاروں پر چھنٹے مارتے ہیں اور باقی گیلا ہاتھ مو پر پھیر دیتے ہیں تو اب یہ جو پشانی کا حصہ ہے اس کے اوپر سے پانی بہا نہیں مسا تو ہو گیا تری تو وہاں پر پہنچ گئی لیکن پانی کے بہنے کی جو شرط تھی وہ نہیں پائی گئی اسی طریقے سے ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک کا چہرہ دھونا فرض ہے اب یہ جو کان کے آگے کنپٹی ہے یہ داڑی کے بالوں کے پیچھے اور کان سے آگے یہ جو کنپٹی ہے اس کے اوپر بھی پانی بہانا فرض ہے اس کے ہر ہر حصے ہر ہر جز ہر ہر بال پر پانی کے دو کترے بہنا فرض ہے اب اگر کسی نے جو ہے وہ مو کے اوپر پانی مارا تو اب یہاں پر پانی نہیں بہے گا اگر یہاں پر پانی نہیں بہا تو اس صورت میں وضوح نہیں ہوگا اب اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے فرض ہے کہ احتیاط کر کے وضوح کیا جائے جس کے اندر اگر تو آپ چلو لے کر پانی بہاتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے پھیلایا جائے کہ پیشانی کے اوپر بھی پانی کے کترے بہ جائیں پوری پیشانی بھر اور جو کان کے آگے لو سے آگے حصہ ہے کنپٹی کا حصہ ہے اس کے اوپر بھی پانی کے دو دو کترے ہر ہر جگہ سے بہ جائیں اگر پانی کا چلو بہانے سے پانی چہرے کے ہر حصے پر نہیں پہنچتا تو الگ سے چلو لے کر وہ پانی جو ہے وہ کنپٹی بر بھا دیا جائے پیشانی بر بھا دیا جائے اور اسی طرح الگ سے چلو لے کر جو ہے وہ دوسری طرف کنپٹی بر بھا دیا جائے تو اس صورت میں وضوح ہو جائے گا دوسرا جو فرض ہے کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر کونیوں سمیت ان کو دھونا فرض ہے اب اس کے اندر بھی یہی ہے کہ بازو کے کونی تک جتنا بھی حصہ ہے اس کے ہر ہر حصے پر پانی کے دو کترے کم از کم بہ جائیں عموما ہمارے ہاں جو وضوح کرتے ہیں تو اس کے اندر احتیاط نہیں کرتے اور پانی بازوکات جو ہے وہ ایک مرتبہ پانی لیتے ہیں اور اس کے بعد پورے بازو کو ایک مرتبہ مل لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ پانی بہاتے ہیں جو شاید آدھی کلائی تک بھی نہیں جاتا جب آدھی کلائی تک پانی بہا اور اس کے بعد جو کلائی کا پیچھے والا حصہ ہے اور کونی کا جو حصہ ہے اس تک اگر پانی کے دو کترے ہر ہر حصے سے نہیں بہے تو یہ فرض آدار نہیں ہوگا اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے ایک مرتبہ الگ سے چلو بھر کر پورا بہایا جائے دوسری مرتبہ بہایا جائے تیسری مرتبہ بہایا جائے یا ٹوٹی کے نیچے رکھ کر پانی اس کے اوپر بھا لیا جائے لوٹے وغیرہ سے پانی بھا لیا جائے اور تاکہ کونی بھی پوری کی پوری جو ہے وہ پانی کے ساتھ بھیگ جائے اور اس کا اوپر سے ہر ہر رونگٹے ہر ہر بال سے پانی بہ جائے اسی طریقے سے جب پاؤں دھوتے ہیں تو آپ پاؤں کے اندر بھی پاؤں کے ناخنوں سے ٹکنوں تک یہ سارا دونہ فرض ہے ٹکنوں سمیت ٹکنے بھی دونے کے اندر شامل ہیں اب عموماً جو ہمارے ہاں لوگ وضو کرتے ہیں تو وہ پانی بہاتے ہیں پاؤں کے پنجوں پر اور وہاں سے پانی مل دیتے ہیں ایڑی پر مل دیتے ہیں ٹکنے پر شاید مل دیتے ہوں گے اب وہ پانی بہا نہیں اور ٹکنے کا جو حصہ ہے پاؤں کے اس کے اوپر پانی نہیں بہا اس کے لیے الگ سے احتیاط کی ضرورت ہے پنڈلی کے نیچے والے حصے پر پانی بہایا جائے جس کی وجہ سے ٹکنے کے اوپر بھی پانی بہ جائے اور ٹکنے کے پیچھے ایڑی کے اوپر والا جو حصہ ہے اس کے اوپر بھی پانی بہ جائے گا تو تب یہ فرض ادا ہوگا ورنہ یہ فرض ادا نہیں ہوگا اب اس گفتگو کو سننے کے بعد اگر ہر شخص اپنے وضو کو احتیاط کے ساتھ دیکھ لے یا کسی دوسرے کو کہے کہ آپ میرے وضو کرتے ہوئے کی ویڈیو بنا لیں اور پھر اس کے بعد اپنے وضو کو اس کی روشنی میں دیکھیں تو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم وضو درست کرتے ہیں یا نہیں کرتے جو درست کرتے ہیں اور جو غلطی کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ وضو درست ہو جب وضو درست ہوگا تو اس کے بعد والی عبادات جن کے لئے وضو شرط ہے وہ ہوں گی اگر وضو ہی درست نہیں تو جن عبادات کے لئے وضو شرط ہے وہ عبادات بھی نہیں ہوں گی